موسیقی 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 نئے مارڈل کی کار پر زر لاتا ہوا اسے اس کی کوفت ہو رہی تو کوفت اور یہاں پہ بنج اور محن جس کو کہا ہے کہ قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور معاملہ یہ ہے کہ بہت پر بھی جب نجات نہ ملی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب جو گھبرا گئے یہ کہتے ہیں وہ تو بات آئے گئے آپ کو سورہ بلد میں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ سورہ بلد میں ہے لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے اب تو گھبرا گئے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ یہاں ہے یا ایوہ الانسان اے انسان انکا قادہن الاربکا قدحن تیرا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا بوجھ برداشت کرتا ہوا کوفت برداشت کرتا ہوا تجھے ایک پر دوسری دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ملاقی اب جو مار برداری کے حیوان ہیں بیل ہے جتا ہوا ہے آپ جتا رکھیے اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے حل میں جوت لیا اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہ رہا چہ چاہ رہی ہے اس سے کوئی محاسمہ نہیں کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے محاسمہ ہوئی مجھ کچھ کوئی نہیں یہاں ہے محاسمہ یا ایوہ الانسان انہ تکاہ دہوں مشکتیں بھی جھے رو صدمیں بھی جھے رو موجھ بھی اٹھاؤ ایٹیں بھی دھو اور جو بھی کرنا ہے کلم کی گھشنس کرو بیٹھو جاؤ تین تین جگہ چارتہ جگہ بطب کرو اور مریدوں کی خدمتیں کرو اور پھر یہ کسپ کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے اب جاؤدرہ حساب کتاب ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے ان عمرہی فی ما فنا حساب دو عمر کا سی برس کی عمر جی تمہیں کہاں فنا کی خاص طور پر وان شبابہی فی ما ابلا شباب جوانی قوتوں کا امنگوں کا دور وہ کہاں گلائی تھی جوانی وان مالہی من اینک تسبہو وفی ما انفقہو مال کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا حلال سے کہ حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا عیاشیوں میں اللہ اللہ طلالوں میں یہ آدائے حقوق میں وَأَمَّا عَلِمَا فِي مَا عَلِمَا اَمَّا عَمِلَا فِي مَا عَلِمَا اور پانچمہ سوال سب سے مشکل ہے جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں برا نہ مانے جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ آج کونسا دن ہو گیا ہے پچیس ون ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے اَمَّا عَمِلَا فِي مَا عَلِمَا جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا وہ غریب جنہیں موقع نہیں ملا کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آگئی ہو ان کے پاس شاید کوئی لگوئے عذر ہو ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا یہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی ہے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملات تو وہ کے جس کو جی جائے گی کتاب اس کے دہنے ہاتھ میں تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا اور نرب جیسا وہ ہلکا اور نرب جیسا کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ ینظرو فی کتاب ہی ویتجاوضو ان سیئے آتے ہی واما من موکشا فی الحساب فقد ہلک یعنی حساب یسیریہ کے کتاب نہ کنس کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک ندر سے اور اس کی خطاؤں کو مخش دیا جائے گا لیکن جس سے منعقشہ ہو گیا جرا ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے حساب یسیریہ کوئی منعقشہ نہیں کو جرا نہیں اللہ تعالیٰ ان سے نرب جیسا وینقلبو الہلہی مسرورا وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹیرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی بفرد سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا لیکن اب اس کے برقس کیا ہے وَهَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا ظَهْرِهِ اور وہ شخص نے جس کو دیا جائے گا اس کا عمال نامہ اس کی پیچھ کے پیچھے سے وہ کیوں دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا میں لینہ نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے تھا یہاں حاضر ہے وَرَا ظَهْرِهِ فَصَوْفَيَدُوْسُبُورَا اب وہ بہت طرح کرے گا کسی طرح بہت آ جائے میں خطب ہو جاؤں میں مادروم ہو جاؤں میرا وجود نہ رہے وَيَسْنَا سَعِیرَا لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں اِنَّهُمْ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورَا وَا تَهْلَئِ مُقَامَا وہ اپنے اہل و آیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں دنیا میں حرام سے دن بھر کی محنت کر کے دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں اگر آپ اللہ کی دین کا حق عداد نہیں کر رہے تو چاہے سنٹ پرسند حلال سے کبار رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں اس لئے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے عداد نہیں کیا وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق عداد کریں جو دین کا ہے اس اعتبار سے سمجھ لیجئے حرام اور حلال یہی نہیں ہے حرام اور حلال کے پڑے براتی میں ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے آپ نے کہا بہت یہ تو چھے 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 سور کھا رہا ہے حرام سب کو معلوم ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت بکری بھی خود زبا کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کوئی حرام نہ ہو جائے لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کٹ کے تو کیا کھا رہا ہے حلال کے حرام اس کو بڑھاتے جائیے باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے تم نے باطل کو تسلیم کر لیا زہن قلبا تاغود کو تسلیم کر لیا ہے تمہارا گینہ حرام تمہارا خانس حرام اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لئے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لئے وہ اس کا کفارہ ہو جائے ورنہ یہ کہ وہ آپ ناب طول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں لیکن جس نظام باطل کی آپ چاکری کر رہے ہیں جس کی ملادبت کر رہے ہیں جسے سپورٹ کر رہے ہیں بڑی تلخواہ ملی ہے ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے منیجر لگ گئے ہیں کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں بہرحال وہ باطلن بھی ہو جائے گی لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا اچھا کھلا رہا تھا دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے ان ولایت سے آ رہا ہے تو ایک بچے کو بلا کر تمہارے لئے یہ لائے ہوں تمہارے لئے یہ لائے ہوں وہ دنیا میں وہ خوشیہ لے آیا اب یہاں کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ نے دنیا میں ڈڑتا رہا اِنَّا كُنَّا فِي أَحْدِنَا مُشْفِقُونَ ہم تو ڈڑتے تھے کیا ہوگا اللہ کی حضور میں ان کے لئے یہاں آیا اِنَّا كَنَا فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَ اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کی کٹیری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش خرب ہوگا اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش خرب رہا تھا اپنے اہل و عیال میں اِنَّا كَانَا فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَ اِنَّا كُنَّا اللَّا يَحُورَ اس کو گمانی ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں بلا کیوں نہیں اِنَّ رَبَّهُ قَانَ بِهِ بَصِیرَ یقین اُس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا ہر آن دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں تھا رَبْ رَبْ کر دے بُدھے ہو گئے اتے مُلَّا پَنڈت سارے رَبْ دَا خوجِ خُرَانَ لَبَّا اتے نا کی تے بئی نظارے ناہ نوک رب رب ہے کہندہ جمیں بچ قرآن سی پارے پر بُلے شا رب انو ملدہ جڑا یار تو تن منوارے قرآن ساتھ